کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کو پا لے اور پانے کے بعد یہ ساری کے ساری خیر اور نیکیوں کی سلسلے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسان کیے جا رہے ہیں ندہ دینے والا ندہ دے رہا ہے حواظ دینے والا بلا رہا ہے اور لوگ اپنی سستیوں اور کوتائیوں کے اندر غفلت کی نید میں ہیں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک شاعر کہتا ہے یاد اللذی ما کفاہ الزم فی رجبی حتی عصا ربہو فی شہر شعبانی لقد اضلک شہر الصوم بعدهما فلا تصیره ایضا شہر عسیانی وطل القرآن وسبح فيه مجتهدا فانه شہر تسبيح وقرآنی کم کنت تعرف ممن صام فی سلف من بين اہل و جیران و اخوانی افناهم الموت واستبقاک بعدهم حیا فما اقرب القاصی من التانی شاعر کہتا ہے کہ گناہوں کی دنیا میں بھٹکنے والو اور جرائم اور گندگے کی راستے پر لگنے والو رجب کے مہینے تک تمہارے گناہوں کے کارناموں کے سلسلے جاری اور ساری تھے اور تم اپنے آپ کو روک نہ سکے یہاں تک کہ شعبان کے مہینے تک تم اس سلسلے سے جڑے رہے گندگے سے باز نہ آئے اور گناہوں پہ گناہیں کرتے رہے لَقَدْ اَضَلَّكَ شَهْرُ السَّوْمِ بَعْدَهُمَا اور یاد رکھو شعبان کے بعد تمہارے درمیان رجب اور شعبان کے بعد تمہارے درمیان جو مہینہ آیا ہوا ہے یہ شہر السَّوْم ہے روزے والا مہینہ ہے فَلَا تُسَيِّرْهُمْ اَيْذًا شَهْرِ عِسْيَانِ اس مہینے کو تم گناہوں والا مہینہ نہ بنانا جن گناہوں کے اندر تم ملویس رہے توبہ اور استغفار کر کے اس سے باز آنے کے وجہے اس مہینے کو جو شاہر السَّوْم ہے اسے بھی تم نافرمانی اور معاصیت والا مہینہ نہ اسے بنانا تمہیں کرنے کے جو کام ہے اس مہینے کے کہ تم تلاوتِ قرآن کرو اور زیادہ سے زیادہ ربِ کریم کی تسبیح و تحلیل بیان کرو فَإِنَّهُ شَهْرُ تَسْبِحٍ وَقُرْآنِ کیونکہ یہ مہینہ تسبیح و تحلیل کا اور تلاوتِ قرآن کا مہینہ ہے اور بڑی پتے کی بات اور نصیحت کی بات ہر انسان اپنی زندگی کے اندر ٹٹولے تو اس حقیقت کو سامنے پائے گا کم کنت تعرف ممن صام فی صلفین کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں تک ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ساتھ رہا ممبین اہلین آپ کے خاندان میں اجیرانین آپ کے پڑوسیوں میں وہ اخوانی اور آپ کے بھائیوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ساتھ رب کریم نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ روزے نماز دیگر اور نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے آتے رہے افناہم المحتو پر یہ سال جو رمضان آیا اس سال کے رمضان کو وہ نہیں پاسکے موت انہیں لے کے چلی گئی وَسْتَبْقَاكَ بَعْدَهُمُ اور ان کے بعد آپ کو باقی رکھا گیا حیئن زندہ فَمَا أَقْرَبَ الْقَاصِي مِنَ الدَّانِي تو وہ شخص جو دور جا چکا ہے وہ شخص جو دور ہے اس سے کتنا قریب ہے وہ شخص جو ابھی بچا ہوا ہے یہ بھی اسی کے راستے پر قائم ہے چلنا ہے اور یہ بھی گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ اس سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے یہ بڑی نصیحت کی بات ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے عظیم موقع عطا فرمایا کہ خیر کے اور فضیلت کے ان مہینوں میں اسے زندگی عطا فرمائی صحت اور تندرستی سے مال عمال کیا اور بہت سارے نعمتوں سے اسے نمازہ اگر اس کی قدر کرتے ہوئے وہ خیر کے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر قائم کر لے جنت کے راستے پر اپنے آپ کو لگائے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی ان نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے گناہوں سے بھی دور رکھے گا اور رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں اور اس کا جو مقام ہے اس سے بھی وہ مال عمال ہوگا موسیقی موسیقی